بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ لوکی کی دو بہترین ریسپیز شیئر کر رہی ہوں لوکی کے سبزی بنا رہی ہوں لوکی کا رائطہ بنا رہی ہوں بنانا بہت ایسان ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں دونوں ریسپیز دیکھ لیتے ہیں یہاں میرے پاس 750 گرامز یعنی کہ تین پاو لوکی ہے اور کچھی لوکی ہونے چاہیے بیجواری لوکی نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ فریش لوکی ہونے چاہیے تو اس کو ابھی ہم نے صاف کرنا ہے ڈنڈی الگ کرنی ہے اور اس کو پیل کرنا ہے لوکی کا انتخاب آپ نے خود اپنی مرضے سے کرنا ہے یعنی آپ کم زیادہ لوکی کر سکتے ہیں اگر آپ وہ رائطہ بنانا ہے صرف رائطہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کم لوکی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لوکی کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن لوگوں کا بی پی کا ایشو ہے ہائی رہتا ہے بی پی لوکی ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے جو رائطہ میں بنا رہی ہوں لوکی سے تو وہ بی پی پیشنٹس کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں میں نے لوکی کو کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیچوائی لوکی نہیں ہے ان کے ہم نے پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے ہیں پتلے چھوٹے پیسز اس لئے کرنے ہیں کیونکہ یہ لوکی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے پکنے کے بعد بھی یہ ہارڈ ہی رہتی ہے تو ان کو ابھی میں نے کٹ لیا ہے ان میں سے تھوڑی سی لوکی میں نکالوں گی کیونکہ میں کم لوکی کا رائطہ بنا رہی ہوں آپ کو جتنا بنانا ہے آپ اسی حساب سے رائطہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑی سی لوکی نکال لی ہے اس کو میں برطن میں شامل کر دوں گی اس میں در تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو بائل کرنا ہے لوکی جس طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے بس آپ نے تب تک اسے بائل کرنا ہے تقریبا پانچ چھ منٹ لگتے ہیں اس کا یہ والا پانی ڈرین کر لیا ہے اب صرف ہم نے لوکی کو ایک دوسرے برطن میں ڈال دیا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کے رائطے کے لیے تھوڑے سے لیسن کو پیسنا ہے تھوڑا سے ہم اس میں زیرہ پیسیں گے لیسن اور زیرہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے لوکی کے رائطے کے علاوہ رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹیسپون زیرہ اور کچھ لیسن کے جبوں کو پیس لیا ہے اب یہ جو لوکی کے موٹے موٹے پیسز ہیں ان کو بھی ہم نے پیسنا ہے اور ان کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کوٹنا ہے ہم ان کو بھلکل باریک نہیں کریں گے تو اس کو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا موٹا کوٹ لیا ہے اس کو اب ہم ایک برطن میں نکال لیں گے جہاں ہم نے دہی کو مکس کرنا ہے لوکیوں کو میں نے باور میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر دہی شامل کرنی ہے میں تین سو گرام دہی کا رہتا بنا رہی ہوں دہی شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اوپر سے ہم اس میں تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہ رہتا بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے آپ سالن کے طور پر روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں سمپل چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ابھی یہ بن چکا ہے اب ہم دوسری ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کراہی میں میں نے یہاں پر ہاف کا پاول ایڈ کیا ہے دو درمیانی پیاس کو باریک کاٹ کر شامل کر دیا ہے پیاس کو ہلکا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں زیرہ شامل کرنا ہے ایک ٹی سپورز زیرہ شامل کریں گے دوبارہ سے مکس کر کے پیاس کی سنہرہ ہونے تک پکا لیں گے پیاس ہلکی سنہرہ رنگ کی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ٹیمارٹر شامل کرنے ہیں ٹیمارٹر میں نے تینہ درلیاں ہیں بڑے سائز کے لوکی کے حساب سے آپ نے ٹیمارٹر شامل کرنے ہیں لوکی کا ٹیسٹ چونکہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے تو ٹیمارٹر آپ تھوڑا سے زیادہ ایڈ کیجئے گا اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم سپائسز ایڈ کریں گے نمک میں اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ شامل کر رہی ہوں کوٹی بھی میچے بھی اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ شامل کرنی ہے اور ایک ٹیسپون میں نے پساوہ دھنیاں شامل کیا ہے کوٹر ٹیسپون حلدی شامل کر دی ہے ایک ٹیسپون لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کو اچھ سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ٹیمارٹروں کو نرم کرنا ہے میچ کرنا ہے تو دو گھونٹ کے برابر پانی شامل کر دیا ہے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ٹیمارٹر اس وقت سوفٹ ہو چکی ہیں ٹیمارٹروں کو ہم ہلکا سا میچ کر لیں گے زیادہ ہم میچ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ہم لوکی ایٹ کریں گے لوکی جس وقت گل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو میچ کیا جاتا ہے تو اس وقت میں نے ہلکے سی ٹیمارٹر میچ کر لیا ہے کٹی ہوئی لوکی اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے میکس کریں گے لوکی کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس مسالے کے ساتھ کوک کرنا ہے اس کے بعد بلکل ہلکی دم والی آنچ پر اس کو کور کر کے رکھیں گے لوکی بہت جلدی گل جاتی ہے تو بلکل ہلکی دم والی آنچ پر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوکی کا مسالہ جل جائے گا تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی لوکی کو پکنے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو لوکی اس وقت چکی ہے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اس کو جب تک لوکی گل نہیں جاتی یہاں پر دیکھیں لوکی ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے لوکی بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے یہ لوکی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اگر آپ ایز ایٹیز اس کو کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو میش مت کی جگہ مگر میں اس کو تھوڑا سا میش کروں گی اور ہم نے یہاں پر آنچ تھوڑے سی تیز کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے بھن جائے لوکی تھوڑے بہت میں نے میش کر لی ہے اب بلکل لاسٹ وے ہم نے یہاں پر کٹی ہوئی ہری مرچے ایٹ کرنی ہے ہرا دھنیا ایٹ کرنا ہے اچھے سے مکس کر کے کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے لوکی کی یہ سبزی انتہائی لعزیز بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے لوکی نہیں بناتے ہیں تو بنا کر دیکھئے گا اور جو رائطہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو پتایا ہے لوکی کا وہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے دونہ ریسپی سیم طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ پسند آئے گی لائک شیئر اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھے سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ